جی آج ہیمو فیلیا کے بارے میں بات کرنی ہے ہیمو means blood and philia means tendency for something یعنی کہ خون کے بہنے کی جو tendency ہے یعنی کہ increase جو ہے وہ bleeding اس کو کہتے ہیں ہیمو فیلیا تو ہیمو فیلیا کی بہت ساری types ہیں ہیمو فیلیا A factor 8 deficiency ہیمو فیلیا B factor 9 deficiency ہیمو فیلیا C factor 11 deficiency اسی طرح کچھ بیماریاں اور بھی ہیں جو کہ بطور ہیمو فیلیا پریزنٹ کرتی ہیں ان کو بھی بائی ڈیفینیشن ہیمو فیلیا ہی کہتے ہیں جیسا کہ پلیٹلٹ ڈیسورڈرز ہیں کونجینیٹل انہیریٹڈ پلیٹلٹ ڈیسورڈرز ہیں اور وون لیپڈین ڈیزیز ہے وہ بھی ہیمو فیلیا کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے تو آج ہم ہیمو فیلیا A کی بات کریں گے ہیمو فیلیا A جو ہے وہ آٹوسومل ریسیسیف ڈیسورڈر ہے یعنی کہ ایپسنس آف سوری میں غلط بول گیا ایٹ ڈیز ایکس لینکڈ ریسیسیف ڈیسورڈر یعنی کہ بوت جینز جو ہوتے ہیں کروموسومز ایکس اور وائے جو سیکس کروموسومز ہوتے ہیں ان دونوں پہ جو فیکٹر ایٹ کی جین ہے وہ ڈیفیشنٹ یا ایپسنٹ ہوگی تو ہیمو فیلیا ہوگا تو جو فیمل ہوتے ہیں وہ کیریئرز ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ایک ایکس جین وہ نورمل ہوتی ہے ایکس پہ اور دوسرے ایکس پہ ڈیزیسٹ ہوتی ہے لیکن جو میل ہوتا ہے وہ ڈیزیسٹ ہوتا ہے وہ فینو ٹائپ پریزنٹ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وائے کروموسوم پہ یہ جین نہیں ہوتی تو ایک ایکس پہ اگر ڈیفیکٹیو ہوگی تو پیشنٹ جو ہے وہ بطور ہیمو فیلیا اے پریزنٹ کرے گا فیکٹر ایٹ ڈیفیشنسی کے ساتھ تو باقی اس کی جو سائنس سیمٹمز ہیں وہ انکریسٹ بلیڈنگ ہے سب سے پہلے پتہ چلتا ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ تو یا تو پیدائش پہ بلیڈ کرے گا یا پھر یہ ایٹ ڈی ٹائم آف سرکمسیشن جب خطنے ہوتے ہیں بچے کے تو وہ اس وقت پریزنٹ کرتا ہے اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے بڑی مشکل سے کنٹرول میں ہوتی ہے بعض قاتل لائف تھریٹننگ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں یعنی کہ یوٹرین لائف یوٹرین لائف میں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہیں بچے کو سیریس قسم سی جس سے بچہ کمپرومائز ہو سکتا ہے اس کی ہیلتھ یا اس کی لائف باقی اس کا جو تشریح ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو سی بی سی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں تو اس میں تو ایس ایس کوئی فائنڈنگ نہیں ملتی پیٹی اور اپیٹیٹی اور بلیڈنگ ٹائم یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں بلیڈنگ ٹائم بھی سگنیفیکنٹلی پرولونگ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پیٹی ہے وہ نورمل ہوتا ہے اور اپیٹیٹی ٹیسٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی پرولونگ ہوگا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فیکٹر ایڈ ڈیفیشنسی کیونکہ اپیٹیٹی انٹرنزک باتوے کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور فیکٹر ایڈ جو ہے وہ انٹرنزک باتوے آف کوگلیشن یا کلوٹنگ اس کا فیکٹر ہے تو اس سے پتا چلے گا پھر ہم آگے اس کو مزید چلیں گے اپیٹیٹی ایک فیکٹر نائن ڈیفیشنسی میں بھی وہ پرولونگ ہو سکتا ہے اور بولن میلی بینڈ ڈیزیز میں بھی وہ پرولونگ ہو سکتا ہے تو اس سے ہم پھر سپیسیفیک فیکٹر کے اوپر جائیں گے فیکٹر ایٹ نائن اور بولن میلی بینڈ فیکٹر انٹیجن تیسٹ کروائیں گے تو فیکٹر ایٹ کی جب دیفیشنسی آئے گی تو اس سے پھر ہمیں پتا چلے گا یہ ہیمو فیلیا اے ہے فیکٹر ایٹ کی دیفیشنسی کی کاؤزز کانجینیٹل بھی ہو سکتی ہیں اور ایکوائیڈ بھی ہو سکتی ہیں کانجینیٹل کاؤزز میں ہیمو فیلیا اے ہے یعنی کہ سیکس لنگٹ یا ایکس لنگٹ ریسیسیڈ ڈیس آرڈر دوسرا یہ وان ملی بینڈ ڈیزیز جو سویر والی ہے اس میں بھی ہیمو فیلیا اے پریزنٹ کرتا ہے یہ میل میں بھی ہو سکتا ہے فیمل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو وان ملی بینڈ ڈیزیز ہے وہ آٹو سومل ڈیزیز ہے تو اس میں بھی پریزنٹ کر سکتا ہے وان ملی بینڈ فیکٹر جو ہوتا ہے ایک تو فیکٹر 8 کی پروسیسنگ میں ہیلف فل ہوتا ہے اگر One Witten Factor absent ہوگا تو فیکٹر 8 کی پروسیسنگ پخungsی کے زیادہ ہوتا ہے دوسرا جو One Witten Factor معلوم ہے تک مخصوصے کا حیط بھی cuarto 8 لڑا یہ جو استعمال مختصر ہیں اس کے الآ Gangrun ﷺ%, جیسے اس قائد کی کیاہโقت میرے دیاک جاندہерт جو آرٹو ایمیون انہیبیٹرز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں انٹی باڈیز ہوتی ہیں اگینس فیکٹر ایٹ اس صدق میں بھی یہ ڈیفیشنٹ ہو جائے گا پھر ایلو ایمیون انٹی باڈیز یعنی کہ پیشنٹ کو بلڈ یا پلازما کسی اور بیماری کے لیے دیا جاتا ہے تو اس سے وہ ڈیویلپ کر لیتا ہے انٹی باڈیز اگینسٹ فیکٹر ایٹ یعنی کہ ایلو ایمیون انٹی باڈیز ہوتی ہیں تو اس سے بھی یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی کاؤزز ہیں باقی یہ ہے کہ اس کی جو سائنس سیمٹمز میں بلیڈنگ ہے بروزنگ ہے اور اس کی سائنس سیمٹمز کو تین حصوں میں ہم گریڈ کرتے ہیں ایک مائلڈ بلیڈنگ ہے مائلڈ بلیڈنگ میں ارلی جوائنٹ بلیڈنگ ہے مائنر جوائنٹ بلیڈنگ ہے کم بلیڈنگ اور اپسٹیکسز اس کے اندر آتی ہیں ارلی یا مائلڈ بلیڈنگ کے اندر جو تھوڑی سی سیریس بلیڈنگ ہوتی ہیں انٹرمیڈیٹ یا مارڈرڈ بلیڈنگ مارڈرڈ ڈیزیز کے ساتھ اس میں وہ پریزنٹ کرتا ہے ہیوی منسٹر بلیڈنگ اور ہیوی اپسٹیکسز ریکررنٹ اپسٹیکسز اور ڈیویلپنگ ہیمارثروسس یعنی کہ جوائنٹ داب Rapid وہ سیل ہو رہا ہے اور جو جو بلیڈنگ بلیڈنگ بھی ہوسکتی ہے کیویٹیز میں بلیڈنگ ہوسکتی ہے کہنیل کیویٹی بریٹونیل کیویٹی اور پلورل کیویٹی میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے جوائنٹ میں بلیڈنگ ہوسکتی ہیں اور مسل بلیڈر ہو سکتے ہیں پریسارے بلیڈنگ ہوتی ہے پیشنٹ جو ہے وہ ہائپو بولیمک شوق میں بھی جا سکتا ہے تو اس سے اس کا جو انسیڈنس ہے وہ اتنا well studied نہیں ہے میرے پاس اس کے کوئی 140 کے پیشنٹس ہیں جو کے follow up میں آتے ہیں کوئی different degrees کی ہے ان کی diseases فیکٹر ایڈ جو ہے وہ چونکہ bleeding فرق ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کے levels میں بھی فرق ہوگا normal level اس کا 50 to 150% ہوتا ہے یعنی کہ اگر 100% level کا 50% بھی ہوگا تو وہ normal ہے اور اگر یہ 150 تک بھی ہے تو پھر بھی normal ہے تو جو 50% ہے اس سے اگر کم ہوگا up to 5% تو یہ type 1 یا mild disease ہے اور اگر 1 سے لے کے 5% تک ہوگا تو یہ moderate disease ہے اور اگر less than 1% ہوگا تو یہ severe disease ہے usually جو mild disease کے patients ہوتے ہیں وہ usually symptomatic نہیں ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا سارے زندگی اور جو ہوتے ہیں intermediate disease کے patient یا moderate disease کے patient وہ پتہ چلیتے ہیں ان کا mild to moderate ان کی symptoms ہوتی ہیں mild to moderate ان کی disease ہوتی ہے تو وہ بعض قط تو ان کا بھی پتہ نہیں چلتا لیکن بعض قط وہ بڑا severely bleed کرتے ہیں جو less than 1% ہیں اس میں بھی ایسے بعض قط پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ present نہیں کرتے اور بعض قط پیشنٹ جو نہ بڑا badly بلکہ اکثر اوقات پیشنٹ بڑا badly present کرتے ہیں recurrent bleeding اور کبھی بھی ان کی bleeding treat نہیں ہوتی ان کو continuously کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے اس کے لیے for the sake of hemostasis اس کی treatment کیا ہے یہ ہم دوسرے vlog میں کریں گے چونکہ وہ بھی ایک لمبا topic ہے اور یہ بھی جو ایک لمبا topic ہے vlog اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ interest نہیں رہے گا لوگوں گا اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس کی sign symptoms ہیں ان کے اندر جیسے میں نے بتایا bleeding ہیں اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک chronic bleeding state ہے chronic bleeding state ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ blood آپ کی body سے نکلتا رہتا ہے تو آپ کی body کی جو iron کی اور جو multi vitamins کی requirements ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور patient اس سے لے نہیں رہے ہوتے اور patient جو ہے وہ بڑا سویر انیمیا کے ساتھ پیزنٹ کرتے ہیں normally وہ انیمیا کے ساتھ پیزنٹ کرتے ہیں اور جب انیمیا ہوتا ہے migraine nutrient deficiency ہوتی ہے تو bleeding tendency مزید بڑھ جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ patient کو vitamin levels اور ان کی hemoglobin کو build کر لیں اگر تو patient کی symptoms ہیں وہ کنٹرول میں آ جاتی ہیں تھوڑا سی کام آ جاتی ہیں جو genetic cause ہے اس کی basic لیگ یہ x-linked recessive ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو gene ہے اس کی بہت بڑی gene ہے 23 کی قریب اس کے ہوتے ہیں coding regions تو ان میں اور بعض کوڈنگ regions سے باہر بھی بعض نون کوڈنگ region میں اور بعض جین سے بھی باہر کچھ mutations ہوتی ہیں جو کہ اس کی transcription اور translation میں effect کرتی ہیں تو اس کی usually deletional mutations ہوتی ہیں اور point mutations بہت کم ہوتی ہیں ان کے ایک پورا ایریا جو ہے وہ delet ہوتا ہے جب میوسیس میں جب crossover ہوتا ہے x اور y chromosome کا تو x chromosome جو ہے وائے اسے آدھا ہوتا ہے تو وہ جب ایک دوسرے سے crossover کرتے ہیں تو اس کا جو long arm ہے وہ نیچے لٹک رہا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ crossover کر جاتا ہے اپنے ساتھ چمر جاتا ہے اوپر سے آ کے تو اس دوران اس پہ اندر deletions آ سکتی ہیں یہ congenital بھی ہو سکتا ہے means inherited ہو سکتا ہے اور یہ non inherited new mutations بھی ہو سکتی ہیں 30-40 percent patients ہیسے بھی ہوتے ہیں جنہ کی family history نہیں ہوتی it means they are having a new mutation unlike thalassemia thalassemia میں family history ہوتی ہے اور parents سے ہی آتا ہے usually 99 percent cases میں اور ایک mutation جو ہوتی ہے اگر new mutation ہے تو اس کو manifest ہونے میں اس family کے اندر دھائی تین سو سال لگتے ہیں لیکن یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جس بندے کو ایک تورپیزنٹ کرتے گا تو اس لیے باقی اس کی جو treatment کے حوالے سے ہے اور اس کی medical care کے حوالے سے ہے وہ پھر ہم بعد میں کو ویڈ تریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو anticoaglion دے رہے ہوتے ہیں تو پھر پروگلم اور زیادہ سویر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں فیکٹر ایٹ کی جو ہوتی ہے لیولز ہم نے منٹین کرنے ہوتے ہیں انجیکٹ پیشنٹ کو فیکٹر ایٹ علیہ دس سے دنہ بڑھتا ہے تو یہ اس کیسے ہم اس کو کریں گے تھینک ی مچ فر واشنگ اللہ حافظ